بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دوست سلمان حیدر دعا پر بردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے علی خانہ کو اپنی حفظ و مان میں رکھا ہوا آج کا کٹن ریزر بہت اہم ہے پاکستان کی تین عدالتوں کے در تین اہم ترین سماتیں ہیں سپریم کورٹ کے حوالے سے آپ کو حقہ کرنا ہے اسلام آدھ ہائی کورٹ میں آج بہت اہم ترین سمات ہے ایک ٹرائل کورٹ کے اندر سمات ہے جہاں آج حکم ہے مران خان صاحب کو آرحالت میں پیش کرنا ہے اس کی کچھ تفصیلات ہیں اور لاہور کی ایک گلی نے میاں محمد نواز شریف صاحب کو جواب دیا کہ میں نے ان کا استقبال کیسے کرنا ہے اس کی دیفنیٹی ڈیٹیل بتانی ہے بشیر محمد صاحب کھل کے آگئی جی سامنے سابق ڈی جی ایف آئی ہے اور کل پاکستان کی مین سکرینز کے اوپر تھے میڈیا کے انہوں نے بتا دیا کہ نواز شریف صاحب نے سارے کا سارا بیانیاں اور میسیجز ہم تھپ کو ٹرانسفر کر دیئے ہیں ان کا کیا کہنا تھا وہ آپ کو بتانا ہے بہت اہم ہے اس بیلوگ کے اندر اس کے علاوہ فیضاباد دھرنا کیس کا جو نظر سانی کیس ہے جو صرف ایک ٹانکے کے اوپر اڑاوہ تھا وہ ٹانک کا بھی آج تمام ہونے والا جی اور اس کی کچھ ڈیٹیلز ہیں وہ میں نے آپ کو بتانی ہے اسلامباد ہائی کورٹ کی سماتے ہیں نو کیسز اور پھر دیگر چیزیں ایک کے بعد ایک سائفر بہت کچھ ہے جو میں نے آپ کو بتانا ہے تو ریکویسٹ یہ ویڈیو مکمل دیکھیں ان کا چینل دیکھنا تو چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے وقت میں میرا اور آپ کا یہ رابطہ بہار رہا ہے تو سب سے بہلے میں جی سپریم کورٹ سے شروع کرتا ہوں اور وہ سب سے اہم ہے آج کے کٹن ریزن میں اور بہت اہم آج عدالتی سماتے ہیں جس میں سب سے بڑی سمات سپریم کورٹ میں ہے وہ ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیڈرل بل جی ہاں مشہور زمانہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیڈرل بل جس کے ساتھ بہت سی چیزیں نتی ہیں یہ وہی کیس ہے جو اس کو جسٹس قاضی فائزی صاحب نے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بننے کے بعد سب سے پہلے ٹیک اپ کیا تھا جو پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز پر براہ راست دکھائے گا تھا اور کوئی شک نہیں پاکستان کی عوام نے کرکٹ کے میچ سے زیادہ غورشز کو دیکھا دیکھا کس طرح ججز حضرات وکلہ کے دلائل کو بیچ میں سے روکتے تھے ٹوکتے تھے منمرزی کے سوالات کیے جاتے تھے اور وکلہ کس حد تک خواہش بند تھے کہ ان کو ان کے دلائل دیا جائے خیرہ ایک لمبا شو تھا لیکن اس کو کنکلوڈ نہیں کیا جا سکا سماعت میں بہت کچھ ایسا تھا جو حاصل نہیں ہوا سکا جو کرنا تھا ریمارکس کنکلوڈ نہیں ہوئے اور بحث بڑھ رہی تھی اور تشنگی بھی بہت تھی اس میں سے ایک رکن تھے اس فل کورڈ کے جسٹس منصور علی شاہ انہیں کسی کانفرنس کسیسلیم امریکہ جانا تھا تو ان کا وہ بھی جانا تھا تو آج دو اکتوبر کی تاریخ مرکت کی گئی تھی اور اس تاریخ کے بعد نگران حکومت نہیں جو میں نے آپ کو ایک روز پہلے بتاتا ہے نگران حکومت ہی رکی بھی ہے سپریم کورڈ پریکٹس اینڈ پروسیجرل بل کے حوالے سے کہ اگر یہ بل منظور ہو گیا انٹیکٹ ہو گیا تو اس کے بعد وہ نیب ترہمیم کے حوالے سے چیف جسٹس عمر اطاب بندیال صاحب ایک چیف جسٹس عمر اطاب بندیال صاحب صاحب نے جو فیصلہ کیا جو نیب ترہمیم کے منسوخ کیا تھا جی ہاں اس کو چیلنج کر سکے گے تو بڑا رکا میاں محمد نواز شریف صاحب کی ناہلی چیلنج ہونی ہے جی سپریم کورڈ پریکٹس اینڈ پروسیجرل بل اگر انٹیکٹ ہو گیا تو تو بڑی چیزیں ہیں اس کے ساتھ جسے کہتے ہیں نیک قیامت ہے جو رکی ہوئی ہے اور سب کو اسی کا انتظار ہے تو اس کے علاوہ بھی کئی کیسیز ہیں جی اب دیکھتے ہیں آج ٹی وی پر اس کو چلانا ہے اور نہ صرف چلانا ہے بلکہ اللہ کرے شاید کوئی حلوی نکل آئے تو بہرحال یہ ایک اہم ترین سماعت تھی دوسری سماعتیں بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں پھر میں آپ کو دیگر خبریں سناتا ہوں جی دوسری اہم ترین سماعت ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کے پر نو کیسز کی زمانتیں عمران خان صاحب کی کینسل ہوئی تھی اور اس دوران کی کینسل ہوئی تھی جس وقت عمران خان صاحب خود اٹک جیل میں تھے یعنی دوران حراست عمران خان صاحب کے پر نو کیسز کی زمانتیں کینسل ہوئی تھی اور اس میں خاص قسم کا آرام اور سکون اختیار کیا تھا اسلامباد ہائی کورٹ میں اور چیف جس سے آمیر صاحب نے کیا تھا آمیر فاروق صاحب نے کیا تھا تو بالاخر شاید کوئی منت کوئی دعا کوئی مراد پوری ہو گئی تو آج فیصلہ کیا گیا اور بقیادہ کاز لسٹ کے اندر شامل کر دیا گیا کہ ان نو کیسز کے اوپر جو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کی زمانتیں کینسل ہونی چاہیے تھی یا نہیں ہونی چاہیے تھی حالانکہ میں نے ہمیشہ آپ کو بتایا کہ ریاست کے انڈر ریست عمران خان صاحب گرفتار تھے تو ریاست کی ذمہ داری تھی ان کیسز میں عمران خان صاحب کو پروڈیوز کر کے ان عدالتوں کے سامنے پیش کیا جاتا لیکن ریاست نے نہیں کیا جب ریاست نے نہیں کیا تو انہوں نے کی زمانتیں کینسل کر دی تو آج بڑا واضح طور پہ ہے یہ محفوظ فیصلہ بھی سنانا ہے دیکھیں کیا سناتا ہے اس فیصلے کے بعد بھی بہت سے چیزیں سمجھ میں میرے اور آپ کیا جائیں گے شکہ ہے اس کے کہ ابھی نیپ کے کافی کیسز اور پھر نو مائی والے کیسز کافی ایسے بنائے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کم از کم الیکشن تک انہوں نے اندر رکھنے کا پلان ہے تو وہ نو کیسز میں عمران خان صاحب کے وہ جو کیا سمانت کے بحالے تھا وہ فیصلہ میں پوچھتا وہ آج اس کو سنانا ہے کاز اس میں بتایا اس کے علاوہ سائفر کیس میں عمران خان صاحب کی درخواست تھی شکر الحمدللہ اس کو سماعت کے لئے منظور کیا گیا اور سماعت کے لئے منظور کیا تو آج اس کی بھی سماعت ہونی ہے تو سائفر کیس میں درخواست بادز گرفتاری جو زمانت کی ہے وہ بھی آج س سماعت ہونی ہے اس کے علاوہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی نے عددت میں نکا گیا تھا پتہ نہیں کس نے کس کی عددت کو دیکھا جو اس کی بنا پر یہ کہہ رہے ہیں حالانکہ واضح اکام ہے کہ اگر اگر خاتم انہوں کہے کہ ہاں میری عددت مکمل ہوگی تو بس اس کے بعد کوئی بات ہے نہیں اور بشرا بی بی اس سلسلے میں ندیم صاحب کے پروگرام میں ہم ٹی بی میں وہ یہ بتا چکی ہیں کہ میری عددت مکمل تھی جب میں نے نکا گیا ہے لیکن اس کے با فضل ظاہری بات ہے کسی کوئی غیرت تھی کوئی ایسی چیز ہوگی نا جس کی بنا پر جس کوئی مسئلہ ہوگا جو شاید بشرا بی بی کو بہن جیسا درجہ دیتے ہو یا کوئی ایسران کا درجہ دیتے ہو کہ نہیں بھائی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے تو وہ کر رہے ہیں حالانکہ شرح اس میں پوری ہو چکی ہوئے جس خاتون نے کہا دیا کہ میری عددت پوری ہو چکی ہوئے پھر کوئی سوال بنتا نہیں تھا لیکن بہرحال اس کیسے میں بھی آج سیول جج نے عمران خان صاحب کو بلایا وا ہے اور حکم دیا وا ہے اڈیالا جیل میں بقاعدہ طور پر کہ آج عمران خان صاحب کو پیڈیوز کیا جائے پہلے اٹک جیل کا حکم دیا تھا تو انہوں نے کہا تھا نہیں نقس امر کا خطرہ ہے اور عمران خان صاحب کی اگر شکل دکھا دی گئی آج تو پھر رہ کے جانا ہے عمران خان صاحب کی شکل کے بعد ہی سب چیز فلال ان کو ایسا لگ رہے ہیں انہوں نے دبا دیئے ہیں تو عمران خان صاحب کی پبلک اپینس نہیں دینی اب دیکھتے ہیں عدالت کا حکم یہاں سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانا جارتا یہ پھر بھی سیول کورٹ ہے لیٹسی دیکھیں آج وہ بھی حکم ہے کہ عمران خان صاحب کو اڈیالا جیل سے آج سیول جج کے پاس پیش کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اس کیس کی سماعت کے ساتھ ساتھ اب آجاؤں جی مریم نواز صاحب کے اس جلسے سے متعلق جس کو اب سارے جلسی کہہ رہے ہیں تو میں آپ کو ذرا جلسی کا ہی فالو اپ کہہ دیتا ہوں پتہ چلا ہے جی پہلے بھی اسی طرح کی جلسیاں کرتے رہے ہیں جی نون لیگ والے حالانکہ عام طور پر کسی بھی بڑے شعر کا جو چوک ہوتا ہے اس چوک پہ کرنا چاہیے یا کوئی گراؤنڈ پہ کر لینا چاہیے یہاں شادرہ چوک تھا تو شادرہ چوک پہ انہوں نے نہیں کیا مگر ایک بار مجھے کیوں نکالا والی ریلی کو میں نے کبر کی تا ہے اسلامبہ سے لاہور تک تو میاں محمد نواز شریف صاحب نے یہاں خطاب کیا تھا تھوڑی دیر کے لیے اس کے بعد داتا صاحب آئے تھے اور خیر میں اس کا وٹنس ہوں پبلک اس وقت بھی نہیں تھی پبلک اس وقت بھی رات کا شاید بہت زیادہ پہر ہو چکا تھا لیکن اب ماضی میں جب یہ مسئلہ ہیں حالانکہ عمران قان صاحب نے جب بھی جلسہ کیا تھا وہ شادہ چوک پر خطاب ضرور کرتے ہیں جب بھی ایسا چیز ہوتی ہے تو مگر پتہ چلا ہے کہ دسمبر 2019 میں بھی اسی گلی میں جلسہ کیا تھا نون لیگ نے اور بڑے بڑے تذیعہ کار رات بار کہتے رہے جی کہ عمران خان کا لاہور میں اب توتی بول رہا ہے اور یہ واضح شارعہ کہ نون لیگ کا نا مکمل طور پر صفائیہ ہو چکا ہے لاہور سے کم از کم لاہور کی اس گلی سے مطلب نواز شریف صاحب کی واپسی سے پہلے نا لاہور کی اس گلی نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ چشم ماروشن اور دل ماشاد کس طرح کہا جایا تو یہ بہت بڑا جس سے کہتے ہیں بہت بڑا سائن ہے دوسرا اب سابق دی جی ایف آئی ہے بشیر ممن نام تو سنا ہوگا اب یہ حالیہ طور پر بسترم لیگ نون میں بقیدہ شامل شامل تو ہمیشہ سے تھے عمران خان صاحب کے دور میں دی جی ایف آئی ہے تھے عمران خان صاحب الزامہ لگاتے تھے کہ عمران خان نے بقیدہ نون لیگ کو پکڑنے کے لیے مجھے کہا میں نہیں پکڑتا اب انہوں نے بقیدہ اعلان کر دی اور اس کمیٹی کے سر رہا ہے سندھ کی جنہوں نے نواز شریف صاحب کے استقبالی کی تیاری کرنی ہے تو بلکہ بقیدہ طور پر انہوں نے محاد سمالا پاکستان کے مختلف ٹی وی چینلز کی سکرین پر بشیر ممن صاحب نظر آئے اور مسلم لیگ نون کے پورے متوالے بن کے آئے اور میاں محمد نواز شریف مسلم لیگ نیون کو کیا زبدہ طریقے سے وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے اور کیا مزیدار طریقے سے ڈیفینڈ کرتے ہیں وہ نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کا بیانیہ وہی ہے کہ اب جو کچھ بھی ہے وہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے انہوں نے جنرل باجوہ جنرل فیض ان کا اعتصاب والا معاملہ مکمل طور پر اللہ پر چھوڑ دیا ہے اللہ کے سپورت کر دیا ہے بشیر میمن صاحب بھی کھل کے بول رہے ہیں کہ جی میسیز ہم تک پہنچ گیا ہے قائد کا بیانیہ وہی ہے اب جو کچھ کرے گا اللہ ہی کرے گا ان سے کچھ ہونے کا ہے نہیں نہ ان کے اندر اس وقت حمت ہے اور بطلب پیغام اوپر سے نواز شریف صاحب نے نیچے یعنی بشیر میمن صاحب تک کی لیڈرشپ تک پچا دیا ہے ایک خبردار اگر کسی نے سابق جنرل کے اعتصاب یا ان کو قومی مجرم قرار دیا یا اس طرح کی کوئی بات بھی کی خبردار جب یہ سب کیے بغیر بھی ہمیں تسلی دے دی گئی ہے تو پھر کس قسم کا مضامتی بیانیاں تو بہرحال تو اس وقت سارے کے سارے بیانیاں جتنے بھی ہیں نا پاکستان کے جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے پاکستان تحریک انصاف اور جیل میں بیٹھے عمران خان صاحب کے پاس نظر آ رہے ہیں فیضاباد دھرنا کیس کے حوالے سے بتانا تھا تو اس طرح ایک درخواست رہ گئی تھی وہ امکیوم کی درخواست تھی نظر سانی کی اور امکیوم نے فیصلہ کر لیا جی اس درخواست پر بھی آج اس کی سماعت تو نہیں تھی اب نہیں اس کی سماعت ابھی نہیں ہے فیصلہ کر لی کہ آج وہ درخواست بھی واپس لے لے گی ہے امکیوم تو واحد امکیوم تھی جس کی منا پر یہ سماعت چلے تھی قاضی فائصیزہ صاحب اتنا کچھ سن بھی رہے تھے اتنا کچھ سنا بھی رہے تھے اب ادارے بھی چاہتے ہیں نا کہ میڈیا پہ بار بار یہ چیز رپورٹ نہ ہو اس دن کا زخم دوبارہ تازہ نہ ہو یہ سب چیزیں نہ ہو میڈیا نہیں چاہ رہے خوب ادارے بھی تو اداروں نے میسیج بھی ٹرنی جنرل کے ذریعے بچوائے کہ ہم وہ جو حکم دیا گیا تھا دوہزار سترہ کے وزرنے کا اس حکم پر ہم عمل درامت کریں گے اور جب آج ایم کیم درخواست بھی واپس لے لے گا تو پھر اس کیس کو نظر سانی درخواست پر جاری رکھنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا پھر سوال پیدا ہوگا کہ کیا جو حکم دیا گیا تھا فیضہ واد دھرنا کیس کے جو افراد تھے جس میں دیفنیلٹی ڈی جی سی تھے اس وقت جنرل فیض صاحب اور ڈی جی آئی ایس آئی سے متعلق انہوں نے کہا تھا کہ بقیرات اور پر ان کے خلاف کاروائی کی جائے اب دیکھنا یہ کہ ادارے ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد کاروائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں بہر ادارے نے رپورٹ دینی ہے سپریم کورٹ کو لیٹسی دیکھے کیا ہوتا ہے فیڈبیک سے متعلق ضرور آگا کیجئے کہ اپنا بہت شاہر رکھے اللہم صلی اللہ محمد و عالی محمد